سارے گورنر بادشاہ کے محل کے قریب آئے اور وہ انہیں اپنا پڑاؤ ڈالا بادشاہ نے ان گورنروں کو اپنے دربار میں بلایا اور بڑی خوشی کا ادھار کیا اور ان سب کو اپنی طرف سے خلط دی خلط کہتے ہیں ایک گاؤن ہوتا ہے جیسے یونیورسٹیوں میں پاس ہونے والے بچوں کو گاؤن پہنا دیا جاتا ہے اس زمانے میں وہ خلط بڑی قیمتی سمجھ جاتی تھی بادشاہ جس کو خلط دے دیتا تھا وہ بادشاہ کا مساہب کہلاتا تھا وہ خلط پہن کر وہ جس وقت چاہتا بادشاہ کے دربار میں آ سکتا تھا اس کے پاس گرین کارڈ مل جاتا تھا دربار میں جانے کا تو یہ بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی اب وہ گورنر سارے بڑے خوش اللہ کی شان دیکھیں کہ این جب خوشی کا سما تھا سب لوگ بڑے خوش تھے ایک گورنر ایسا تھا کہ جس کو چھیک آ رہی تھی یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتی بلکہ جب آنے لگتی ہے بندہ جتنا دبائے یہ اٹھنا اور زیادہ آتی ہے اب وہ چھیک کو دبانا چاہ رہا تھا کہ نہ آئے کیوں کہ چھیک آنے سے دوسرے لوگ متوجہ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں تو جس کو چھیک آتی ہے وہ سب کی محسوس کرتا ہے اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک سے کچھ پانی نکل آئے اُس زمانے میں ٹیشی پیپر تو ہوتے نہیں تھے تو اس پانی کو صاف کرنا بھی ایک مسئلہ اب وہ بندہ ایک کشم کشم ہے چھیک روکنے کی کوشش کرتا ہے اور چھیک اتنا زیادہ شدت سے آتی حتی کہ اس کو دو تین چھیکیں ایک وقت میں آئیں اُس نے سر نیچے کر لیا سب لوگوں نے تھوڑی دور اُس کی طرف دیکھا پھر بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئے اب جب اُس بندے کو چھیک آئی نا تو اُس کے ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا اب اُس پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں تو اُس بندے نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ اب بادشاہ کی طرف متوجہ ہیں تو اُس نے اُس خلط کے ایک کنارے سے اُس پانی کو صاف کر دیا این اِسی موقع پر بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا میری دیوئی خلط سے تم اپنی ناک کے پانی کو صاف کر رہے ہو بادشاہ نے اُس گورنر کو کھڑا کیا اور خلط اتار کے گورنرشف سے اُس کو معذول کر کے باہ نکال دیا اب ایک گورنر کو معذول کر دیا جائے معمولی بات پر تو باقی سب لوگ سہم گئے وزیر باتدبیر تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت مجلس برخواست کر دیں تو بادشاہ نے مجلس برخواست کر دیں سب گورنر اُٹھ کر چلے گئے تھوڑی دیر بعد دربان آیا بادشاہ سلامت نہامد کے علاقے کا گورنر آپ کی صدمت میں آنا چاہتا ہے بادشاہ نے کہا بلالو چنانچہ وہ گورنر آیا اور اس نے آکے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ چھینکا آنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر غیر اختیاری چھیل ہے تو آپ نے اتنی بڑی سزا کیوں دی کہ بڑے دربار میں رسوا کر دیا اور اس کو معذول کر دیا اور بادشاہ بھی سمجھدار تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے تو مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو میں پہلے بہت غصے میں ہو تو اس پر نہاون کے علاقے کے اس گورنر نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے آج ایک بار سمجھ میں آگئی آپ نے ایک بندے کو خلط سے نوازا وہ بندہ اس کی قدر نہیں کر سکا آپ نے بھرے دربار میں اس کو رسوا کیا اور معذول کر کے باہر نکال دیا تو میرے دل میں یہ بات آئے رہی ہے اللہ نے ہمیں انسانیت کی خلط پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے اگر ہم اس خلط کی قدر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھرے دربار میں ہمیں رسوا کریں گے جہنم میں پھینک لیں گے یہ کہہ کر اس نے وہ خلط جو ہے اتاری اور بادشاہ کی طرف پھینک دی یہ رکھیں اپنی خلط کو میں خود اپنی گورنری کو چھوڑتا ہوں اور میں پہلے اپنے رب کا بندہ بننے کی محنت کرتا ہوں بادشاہ حیران اس پاگل کو کیا ہوا اب یہ نہاوند کے علاقے گورنر بادشاہ کے دربار سے تو نکل گیا گورنر اس کی چلی گئی تھی سوچنے لگا کیا کروں تو اس نے سوچا کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے میں نور نسبت کو پانے کی کوشش کرتا ہوں چنانچہ یہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے پاس آیا ایک سال جب گزر گیا تو جنید بغدادی رحمت اللہ نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہاں سے آئے ہو تو جی میں دہاوند کے علاقے کا گورنر رہا ہوں اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس نسبت کو حاصل کرنے کے لئے ان کا اچھا اگر تم گورنر رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اوپر بہت سارے حقوق العباد بھی ہوں گے حقوق اللہ میں تو تم نے کتاہی کی ہوگی لیکن حقوق العباد میں بھی کتاہی کی ہوگی اور جب تک بندہ حقوق العباد کو پورا نہ کرے اس نسبت کا اہل نہیں بن سکتا تم ایسا کرو ان کی فیرسک بناو حضرت مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا باتیں یاد تھوڑا رہتی ہیں حضرت نے فرمایا تم کاغذ کلم لو اور بنانے بیٹھو اللہ کی شان کے جب کاغذ کلم لیا اور لسٹ بنانے بیٹھے تو کئی صفحے بھر گئے فلان کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی فلان کو معمولی بات پہ میں نے سزا دلوائی تھی فلان کے ساتھ یہ کیا تھا فلان کی دل آذاری ہوئی فلان کے ساتھ یہ گوا دو تین کاغذ بھر گئے لا کے شیخ کو دکھایا حضرت ان لوگوں کے حقوق میں میں نے کتائی کی ہوئی ہے حضرت نے فرمایا تم نہاون کے علاقے میں واپس جاؤ اور ان لوگوں سے حقوق معاف کروا کے واپس آو ان کو کہا کہ بھئی میں معافی مانگنے آیا ہوں تو مجھ سے کوئی مشکت کروا لو کوئی سزا دے لو لیکن مجھے خدا کے لئے معاف کر دو کسی نے کہا اچھا ایک گھنٹہ دوب میں کھڑا ہو کے دکھائیں تو ایک گھنٹہ دوب میں کھڑے ہوئے اس سے معافی مانگی کسی نے کہا میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے تم ایک مہینہ میرے گھر میں مزدور بن کے کام کرو اس کے گھر میں مزدور بن کے ایک مہینہ کام کیا اسے معافی مانگی ہر بندے کی مرضی کے مطابق سزا برداشت کی تین سال لگے لوگوں سے معافی مانگنے میں اب آپ اندازہ لگائیے تین سال شیخ کے پاس لگ گئے تھے اور تین سال یہاں لگ گئے چھے سال لگ گئے اور ابھی تک شیخ کی صحبت میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تین سال کے بعد جب سب لوگوں سے معافی مانگ لی تو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت میں نے حقوق العباد مخشوالی ہیں سب سے معافی مانگ لیا ہے فرمایا اچھا اب تم ہماری مجلس میں بیٹھا کرو چھے سال کے بعد جنیر بغدادی رامتلہ نے انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت تا فرمائی لیکن چونکہ محنت بہت تھی مجاہدہ بہت تھی قربانی بہت تھی اللہ کی انعیت کی نظر ایسی ہوئی اب شیخ کی ایک دن کی صحبت ان کے دل کو منور کر دیتی ایک ایک مجلس ان کے دل کو منور کرتی تھی فائدہ ہوتا تھا چنانچہ چند دنوں کے اندر اللہ نے دل کی حالت بدل دی اور ان کے دول کو نور مارفت سے اللہ نے بھر دیا پھر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب جنیر بغدادی رامتلہ نے ان کو نسبت کے نور کے حاصل ہونے کی بشارت عطا فرمائی ان کا نام تھا شبلی رحمت اللہ علیہ کبھی نہامد کے علاقے کے گورنر تھے اور آج اللہ کے عاشق بن گئے ہیں